سلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ آپ دیکھ رہے ہیں اس جیت فوڈ جیسے کہ آپ جانتے ہیں آپ لوگ کے لئے کو اسٹاری تھی کہ پرفارمنس کیسی رہی ہے سولر کی تو یہ دیکھیں یہ سولر جو ہے آج اس کو ماشاء اللہ سے پچیس سے چبیس دن ہو گئے بلکل بہترین پرفارم کر رہے ہیں اور یہ پلیٹوں کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس پلیٹے تھوڑی گندی ہو رہی ہیں تو آپ پلیٹے بھی وقتاً فوقتاً ساف کرتے رہا کریں جب آپ کو ٹائم ملا کریں تو اس سے بھی پرفارمنس پر فرق پڑتا ہے اب دیکھیں اس پر اتنی مٹی ہو رہی ہے اگر ہم اس کو ساف کریں گے تو اور زیادہ پرفارمنس پر فرق پڑے گا اور اس کی ریزن بھی یہ مٹی جمع ہونے کی کیونکہ یہ اپنی اصل کنڈیشن میں نئی لگاوا اصل اس کی ڈائریکشن جیسے یہ ہے ایک سولر پینل ایسی ڈائریکشن میں لگی گا کیونکہ جو ہے سورج آپ دیکھ لیں کہ سورج کا جو سایا ہے وہ اس طرف ہے تو یوں آئے گے تو ہم نے پلیٹے جو ہے ایسے لٹا کے لگانی ہے تاکہ ہمارا سورج جو ہے وہ ایسے جائے تو پلیٹوں کو پوری جو ہے وہ تاوانہ ہی مل سکے شمسی تاوانے اسی طرح میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سامنے آپ کو یہ پلیٹے نظر آ رہی ہیں یہ ڈائریکشن ہونی چاہیے ہماری ٹھیک ہے تو اس ڈائریکشن میں رکھیں گے تو پرفارمنس بہت زیادہ اچھے ہو جائے گی دوسرا بہت سارے بھائی کی کمنٹس آ رہے تھے بھائی آپ نے سیڈیز میں لگایا نہیں ہے آپ نے جو ہے اس کو پیرلل میں لگایا اس کی لگانی کی ریزن صرف یہ ہے کہ آپ کو اتنی دفعہ بتایا جا چکا ہے کہ اس کی ایک ریزن لگانی کی تو آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے آپ کو ویڈیو میں ہی پورا اس کا جواب مل جائے گا تو بغیر ویڈیو دیکھیں اسے سوال نہ کریں اور ویڈیو پوری دیکھیں اور اب باقاعدہ میں نے جو ہے اس میں منشن کر کر کے ٹائمنگز کا لگایا تھا کہ آپ کو پریشانی نہ ہو تو اس پیرلل میں لگانے کے مقصد یہ بلکل ہیزی کنیکشن کرنا اور جو بھی آسانی سے لگا سکے چھوٹا سے سب مولا گالے آپ چاہے تو اس کو پیرلل کے علاوہ سیریز میں کر سکتے ہیں سیریز میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن اس کے کنیکشن کرنا تھوڑے سے مشکل ہوتا ہے اور اگر ذرا سب یہ آگے پیچھے ہوا تو آپ کی پیلٹوں کو نقصان ہو سکتا ہے چلے نیچے چلتے ہیں ہمارے جو ایمپی بیٹی چارجرے وہ دکھاتے ہیں کہ اس کی کیا صورت حال ہے اور کیسا پرفارم کر رہا ہے وہ اچھا تو دوستو یہ دیکھیں یہ جو ہے ابھی آفل دھوپ میں ابھی بھی اتنے زیادہ دھوپ نہیں کیونکہ دو تین دن سے کراچی کا جو ہے موسم آبرالو دھو رہا ہے اب یہ دیکھیں پر فارمنس آپ کے سامنے ہیں ابھی بالکل بھی لوڈ نئی ہیں اس پر اور یہ 1.5 سے 2 تک جو ہے وہ ایمپیر بنا رہا ہے اور بولٹ ہے جب آپ دیکھ لیں اور یہ بیٹری کو چارج کر رہا ہے بیٹری ہماری فل چارج ہو چکی ہے دیکھیں یہ جو بلیو لائٹ جو ہولڈ ہوئی ہے اس کا ہوندھر بیٹری ہماری فل چارج ہے اور یہ سولر کی کنیکشن آ رہا ہے جو لائٹ بلنگ کر دیئے اور اس کے آؤٹپوٹ کنیکشن جو ہے وہ یہاں سے ہوگا ہے تو آؤٹپوٹ کنیکشن میں دکھانا بول گیا تھا لیکن آؤٹپوٹ کنیکشن یہاں سے ہوگا ہے جو کہ یہاں سے جا رہا ہے تو اجم دلے ابھی بہتری پر فارمنس اللہ بیٹری آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ بڑی والی ہے ایک سو بیس سے ایک سو بچیس امپیر والی تو یہ اس کی پر فارمنس ہے ابھی تک ماشاءاللہ بہترین چل رہا ہے تو آپ بھی یہ سیٹپ لگوا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے اور چینل پر نئے دو عزت فوٹ کو سبسکرائب کا ہے اور انشاءاللہ آپ کو جو نئی آنی والی ویڈیوز ہیں اس سب آسانی سے باخبر رہیں گے اگر آپ بیل آئیکن کو پریس کر لیں گے ابھی جو یہ سسٹم ہے ابھی اس پر لوڈ نہیں ہے جو میں اس میں لوڈ ڈال دیتا ہوں پھر آپ کو پر فارمنس دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے میں نے لوڈ کا بٹن آن کر دیا بٹن لگانے صحیح نہیں آپ بریکر لگانے لیکن میں نے وقتی طور کے لیے صحیح پہ بٹن لگایا ہوا ہے صحیح ہے ابھی لوڈ آن کر دیا اب آگے دیکھتے ہیں لوڈ اب دیکھیں اس پر لوڈ آن ہو چکا ہے اور دو پنکھیں اس پر چل رہے ہیں بلکل سولر میں چل رہا ہے آپ کے سامنے آپ دیکھیں بیٹری کی لائٹ بلنگ کر رہی ہے کیونکہ لوڈ جو ہے وہ بیٹری اور سولر کی پلیٹ سے مل کے آتا ہے تو ابھی اوپر سے دھوپ سا ہی آ رہی ہے بلکل اور یہ جو ہے اب لوڈ اس پر آ چکا ہے دیکھیں بیٹری بھی چارج کر رہا اور سولر کی کنیکٹیوٹی بھی دکھا رہا ہے تو اب ہم آپ کو جو ہے اپنا لوڈ دکھاتے کہ لوڈ ہونے دیکھیں یہاں سے لوڈ ہونے اور یہ فین جو ہے وہ بلکل اپنی بہترین کنڈیشن میں چل رہا ہے اور دوسرا پنکھا جو ہے وہ بھی بہترین کنڈیشن میں چل رہا ہے تو آپ لوگ کوئی بھی سوال ہم اس سے کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو اچھا جواب دیا جائے گا اور بھی بہت سے بھائیوں نے سوال کیے تو ان کو اچھا جواب مل گیا تھا تو ملتے ہیں اچھے سی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ